نمشکر دوستو سواگت آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے یوٹیو چینل ویڈیوی آل اپ ٹو ڈیٹ پر دوستو ہم اس چینل پر آپ کے لئے نئی نئی جانکاری بردگ ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں اور ہم ہم ہی دکرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت اچھی لگتی ہوں گی اور آپ اسے پکا شیئر تو کرتے ہی ہوں گے تو دوستو آج جو ہم آپ کے لئے ٹاپک لے کے آئے ہیں ویڈیو کا وہ ہے پی پی ایف کے بارے میں پبلک پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں دوستو ویسے تو پبلک پرویڈنٹ فنڈ جو ہے کئی بینک شاکھاؤں میں بھی کھل سکتا ہے پوسٹ آفیس میں بھی کھل سکتا ہے لگن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو انڈین پوسٹ آفیس ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس میں پی پی ایف کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک سر سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو کو ابھی سے کر دیجئے لائک کیونکہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے جان کری وردہ ہے تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ٹوپک کے اور کہ آپ بھارت کے پوسٹ آفیس میں اپنا پی پی ایف کاؤنٹ کیسے کھلوا سکتے ہیں اور اس میں کیسے اجافہ کھل کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پوسٹ آفیس میں پی پی اکاؤنٹ کھولنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی صدارن طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ یہ کھل سکتا ہے اور یہ آپ کا پلان جو ہے پندرہ سال کا آبتہ ہے تو ایک سال کے اندر آپ ڈیٹھ لاکھ روپے لگا کر یعنی کہ پندرہ سال تک ڈیٹھ لاکھ روپے لگا کر آپ ترتالیس آزار اٹھ ترتالیس لاکھ اٹھانے ویڈیو چیز ترتالیس روپے کما سکتے ہیں تو جائیں اس کے ورے میں وشتار کے ساتھ تو دوستو نمبر ایک ہے یہ بھارت سرکار کا سمارتد پلان ہے یہ پندرہ سال کا پلان ہوتا ہے اس میں ہر سال آپ پیسہ جمع کر سکتے ہیں یا پندرہ سال کا پیسہ آپ ایک ہی بار جمع کر کے تو اس میں پورا جو بیعہ ہے وہ آپ کو پندرہ سال کا ہی ملے گا یاد رہے کہ آپ کا یہ پلان پندرہ سال کا ہوتا ہے اگر آپ پندرہ سال کا پیسہ ایک بار میں ہی جمع کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں نہیں تو الگ الگ طریقے کر سکتے ہیں نمبر دو ہے آپ اپنا پوسٹ آفیس پی پی ایف اکاؤنٹ جو ہے سو روپے سے بھی کھلوا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور یاد رہے کہ آپ کو کم سے کم پانچ سو روپےہ جو ہے ہر سال میں جمع کروانا جروری ہے اور اپنا اکاؤنٹ جو آپ صرف سو روپے سے ہی اپن کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے ایک سال میں ڈیڑھ لاکھ تک کا روپے ہی جمع کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو نمبر تین ہے آپ سال میں بارہ بار یعنی کہ بارہ سال بار بارہ بار آپ جو ہے ایک ساتھی پیسہ جمع کر سکتے ہیں پورا پیسہ بارہ قسطوں میں یا پھر آپ ایک قسط میں پورا کیسے جمع کر سکتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ ہے آپ کا پلان جو ہے پندرہ سال کا ہوتا جو بی پی ایف کا ہے اس کو آپ اگر بیچ میں بند کروانا چاہیں یا پیسہ نکالنا چاہیں تو آپ پیسہ نہیں نکال پائیں گے لیکن کیا ہے کہ کچھ شرطوں میں اگر آپ کو ایمرجنسی پڑھ کی پیسہ نکلوانے کی تو کچھ شرطوں پر آپ جب بی پی ایف اکاؤنٹ کلوائے ہوئے آپ کو سات سال ہو جاتے ہیں تو آپ سات سال کے بعد اپنا کچھ پیسہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں باقی اس میں رہے گا اور آپ اس پر جو ہے تین سال کے بعد یعنی کہ اپنا جو اوپن کھاتا ہے اس میں اوپن کروانے کے بعد تین سال کے بعد آپ اس میں سے کچھ راشی جو ہے لون کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں دوستو تو اگلی جانکاری ہے نمبر پانچ کہ پی پی ایف پر ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے فیلحال ایک جنوری دوہجار انیس کے لئے اور یہ ہے آپ کو بتا دیں کہ تین مہینے کے لئے یہ راشی ہوتی ہے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے تین مہینے کے بعد چینج ہو جاتا ہے لیکن فیلحال جو پوسٹ آفیس نے جو ہے اس کو ایک تیمائی کے لئے اور بڑھا دیا ہے اب یہ جون دوہجار انیس تک ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے آٹھ پرسنٹ ہی رہے گا اتنا ہی بیعجاب کو جون تک ملتا رہے گا دوستو اب یاد رہے کہ ایک سال میں آپ دس ہیار روپے لگا کے اور آٹھ پرسنٹ روپے آج لے کے یعنی کہ اگر ایک ہیار روپے ہی آپ دس ہیار روپے ہی آپ لگاتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ ترین مہینے دوسرے ترتائی روپے ملیں گے پچیس ہیار لگا کے آپ کو پندرہ سال کے لئے آٹھ پرسنٹ کے لئے ساتھ لاکھ تیتیس ہیار ایک سو سات پچاس لاکھ لاکھے چودہ لاکھ چیہ سٹھ ہیار دو سو چودہ دس لاکھ لاکھ اور ایک لاکھ لاکھ اتنے اتیس تین سو اور اس پرکار سے آپ کو پیسے یہ ملتے رہیں گے تو ٹیڈیوس اور انکم ٹیکس کے بارے میں چھوٹ یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں آپ دھارہ اسی سی کے تحت جو ہے پی پی ایف میں آپ انکم ٹیکس میں چھوٹ لے سکتے ہیں تو ہر سال جو آپ ایک ڈیٹھ لاکھ روپے جمع کرواتے ہیں اس پر آپ کو ہر سال چھوٹ ملے گی اور جو آپ کا پندرہ سال بعد جو آپ کا اماؤنٹ جو آپ کو ملے گا وہ پورا کا پورا اماؤنٹ آپ کا انٹریس جو انکم ٹیکس فری ہوگا اور جو آپ کا اس کے اوپر بیاج ملے گا وہ بھی انکم ٹیکس فری ہوگا دوستو تو نمبر ایٹ ہے کہ آپ اپنا پی پی ایف کاؤنٹ بینک میں بھی کھلو آ سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک پوسٹ آفیس نہیں ہے تو نہیں تو پی پی ایف اکاؤنٹ پوسٹ آفیس میں کھلوانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ڈاکومنٹس جو آپ کو نیسسری ہیں جروری ہیں وہ آپ کا ادھار کار یا پین کار ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کا جو ہے فل ایڈرس لکھا ہونا چاہیے ایڈرس پروف ہونا چاہیے آپ کو بینک کی ڈیٹیل بھی دینی پڑے گی اور آپ کا لیٹسٹ فوٹو اپنا کھچوا کے دینا پڑے گا تو پی پی ایف یعنی پی پی ایف اکاؤنٹ سنگل اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے یہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی جانکاری جو پوسٹ آفیس پی پی ایف سکیم کے بارے میں تھی پی پی ایف سکیم یعنی کہ پبلک پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں تو اس میں آپ پیسہ لگا کے پندرہ سال تک جہدہ سے زیادہ منافع کھما سکتے ہیں بینک سے بڑی جلدی سے آسانی سے کھل سکتا اور بینک سے انٹریسٹیٹ بھی جا رہا ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے لگی شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے